نائن ایمنٹ کی پسٹل نکال کے سائٹ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تیویل سے جب کوئی باغ جاتا ہے تو اس کو مان دیا جاتا ہے میں نے کہا کیا بات کی ہے حضرت لیکن میں نے کہا ہم پٹان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اگر عطا تھارڈ صاحب یا خواج عاصف صاحب جو کہ پاکستان تیری کی انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کے گربان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ آت میں اکاروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کوشش کروں گا کہ جو بھی بیان کروں لیکن جو یہ تین چار ایام میں جو تجربہ ہوا اسے کچھ اچھی چیزیں بھی ذرا ذہن میں سما گئی ہیں سب سے پہلے تو میں محترم سپیکر آیا صادق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پرڈکشن آرڈر جاری کیے دوسرا شکریہ پھر آیا صادق صاحب کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیاسی جو ماحول ہیں اس ملک میں کہ جہاں ٹریجری اور اپوزیشن ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے اور جہاں ٹاکسوس میں اور ملک میں ہر جگہ پہ نفرت اور رکابت اور عصد جو ہیں وہ گلور کر رہا ہے لیکن آیا صادق صاحب نے تمام ممبرانی اسمبلی کے لیے وہاں کانے کا ایت امام کیا پھر آج ہمیں سنا جو ہماری گزارشات تھی اینی ہاؤ یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا کاش یہ نہ ہوا ہوتا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر میرے کولیگز گریفتار ہوئے وہ اپنا کیس اپنی باری پر خود سنائیں گے لیکن جو مجھ پہ گزری وہ میں اس پوری عبان کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ بائیسیت ایک وکیل اگر رانہ سناؤلہ پہ کوئی غلط کیس بنا تھا تو اس کی مضمت کی تھی اگر ساند رفیق یا خاکان عباسی یا پی ای میلین کے جتنے لیڈر کو سیل میں ڈالا گیا تھا تو میں اس کی مضمت کرتایا تھا اور آئیندہ بھی اگر اتا تارڈ صاحب یا خواج عاصف صاحب جو کہ پاکستان تیری کی انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ آت میں اکاروں گا محترم سپیکر صاحب ہوا یہ کہ میں اسمبلی کی اجلا سے باہر نکلا تو باہر پولیس کی نفی کری تھی ایسے جو کوئی اصار تھے سیکیٹریر تھے دیگر ایسے جوست تھے اور میری طرف آگے آئے میں نے پوچھا سیشا نیچے کر کے کہ اگر کوئی وارنٹ ہے یا کوئی اف آئی آر ہے تو مجھے دکھا دے تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا اس سے پہلے ہمارے ممبرانے اسمبلی کیونکہ میں ڈپٹی سپیکر صاحب کو میں نے ریکریسٹ کی کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں باہر نفی آئی ہوئی ہے ہماری گریفتاری کے پیچھے تو اس میں میں بولنا چاہتا تھا انہوں نے کہا آپ بولیں گے لیکن پھر وہ موقع دیئے بغیر جناب کرسی چھوڑ کے چلے گئے باہر جا کے کہ ہم نے مشورہ کیا ممبرانے اسمبلی نے ہم کوئی ستر لوگ تھے اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا ہرے کے پاس پانچے گارٹس تھے میں نے کہا جی پولیس والے دو ڈائیسو ہیں ہم تین سو ساڑی تین سو بنتے ہیں تو آؤ جی باہر ان کے ساتھ میدان کاردار بنائی گئتے ہیں اور یہ اگری کر گئے میرے دوست بیٹے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پارلمنٹریان کی اس طرح بے توقیری ہوتی ہیں لیکن بلہ ہو امیر ڈومر صاحب کا اس نے آکے میرے کان میں کہا کہ جی وہ تو ان کی پیچھ آئے ہیں ایٹریٹی سٹور کے ملازمین کی پیچھے ہمارے لیے نہیں گڑے ہیں باہرال جب باہر نکلا تو پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ نیچے اترائیں تو میں نے کہا وارنٹ اس نے کہا وارنٹ نہیں ہے ایف آئی آر ایف آئی آر نہیں ہے اینی ہاؤ جو ہوا وہ کیمرے کے سامنے ہوا میں اترا انہوں نے مجھے دکی دئیے اور جا کے گاڑی میں بٹھا کے تانہ سیکریٹریٹ لے گئے میری گاڑی میں میرے گاڑز تھے پانچ کلاشن کوفی تھی پسٹون تھا میرا اور اس کے علاوہ میرا پرس تھا تھوڑی بوت رکن تھی وہ گاڑی بھی جو ہیں پیچھے لے گئے اور ابھی تک مجھے نہ گاڑی اور اس لے کا کوئی علم نہیں ہے اور ان اس لے کے لائسنسز بھی میرے پرس میں پڑے تھے سیکریٹریٹ تانے میں تین بجے رات تک مجھے رکھا گیا نہ کوئی بیٹھ دیا گیا نہ کچھ کانے کو دیا گیا اور نہ کسی سے بات کرنی بھی گئی تین بجے رات زبیر خان کا بھی پتہ چلا کہ زبیر خان بھی آئے ہیں اسی تانے میں ہیں اس کے بعد چار بجے جو ہیں مجھے لے گئے سی آئی اے سینٹر جب وہاں پہ گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے دس امین اے صاحبان بشمولے چیرمین گوھر صاحب کے اور شریف شاہین صاحب ہمارے ایک وکیل ہیں وہ سب وہاں پہ موجود تھے اور یوں ہم نے رات جا کے گزاری اور اس دن پھر چار بجے انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا وہاں عدالت میں جا کے علم ہوا اب چونکہ آپ خود بھی وقالت کے پیش سے وابستہ ہیں ہماری اوپر الزام یہ لگا ہے الزام ہماری اوپر یہ لگا ہے کہ جلسے کے رات کو سٹیج پر جب جلسے کا وقت ختم ہوا تو ایک نائب تاثیل دار جس کو یہ مجسٹیٹ انہوں نے لکھایا فائی آر میں وہ ایک پولیس پارٹی کی قیادت جو ڈی ایس پی سنگ جانی ہے اور اسے چوہ وغیرہ کرتی ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے بسپرس ہو جائے تو علی امین خان مطابق فائی آر کے اپنے گارڈ سے کلاشنکوف چین کے اس نے ڈی ایس پی کے کمپٹی پر رکھ دی میرا لکھا ہے کہ میں نے پسٹول نکال کے ایک ایسا یہ مدلی ہے اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیئے شہیب شاہین کا لکھا ہے کہ شہیب شاہین نے پسٹول نکالا وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پی جاتا ہے کہ اس نے پسٹول نکالا اور یوں جناب شیخ وقاس نے یہ کیا فلانے وہ کیا اور پولیس والوں کو ہم نے پینٹی لگا دی پوری اف آئی آر اس سے لب رہتے اب یہ جو جلسہ ہوا تھا اے ٹو زی یہ سب جو ہیں کمرے کے سامنے ہوا تھا اور ایسا واقعہ جو اف آئی آر میں انہوں نے کنکاکٹ کیا پورے پاکستان نے وہ جلسہ دیکھا اور اتنا بڑا واقعہ ہوا اتنا بڑا واقعہ کا آٹھ تاریخ جلسہ ہے پورے پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ یہ دیشت گردی ہو گئی ہے نو تاریخ گزر گئی کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں اور دس تاریخ کے چار بجے جناب ایٹی سی جج ابو الحسنات ذلکرنین ایٹی سی جج ہے خود میں جج رہا ہوں لیکن شاید اس کا نام جو ہیں والدین نے غلط رکھا ہے یہ ابو الخبائس اس کو کہنا چاہیے اس کے سامنے ہمیں پیش کیا تو میں نے اسے کہا خبائس کا لف نیکس بانچ کرتا ہوں خبائس کہا ہوں چلے خبیشی لکھ دیں تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد کوئی ثبوت کوئی دلیل کوئی منطق اتنی بڑی دیشتگردی ہو گئی اتنی بڑی دیشتگردی ہو گئی نہ پولیس نے ڈاؤٹ جاری کیا نہ پولیس نے ڈاؤٹ جاری کیا نہ میڈیا کو پتا چلا نہ پاکستان میں کسی فرد کو پتا چلا آپ جنابی علی ایف آئیار کب ہوتی ہے جس وقت ہمیں گریفتار کیا جاتا ہے کوئی ایف آئیار نہیں ہے روزنامچہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے اور اس جگہ کے جئے مرد صاحب آگے رکھیں مرد صاحب آگے رکھیں مرد صاحب آگے رکھیں ایبال خان مجھے تقریر کرنے دیں جی میسٹر سپیکر مرد صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی نہیں نہیں ابھی مکمل کرنے دیں کر رہا ہوں سر جی جی تو اس کے بعد ہمارے خلاف جو ایف آئیار ہوئی اس ایف آئیار میں اللہ تعالی حاضر جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی جواہ آ جائے اور کلمتاں کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دیں بارال ریمانڈ اس جج صاحب نے اس جج صاحب نے آٹھ دن کا ہمارا فیزیکل ریمانڈ دے دیا یہ جج صاحب جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے انہوں نے عمران خان کو سزا دی پی ٹی آئی کے شام احمد قریشی صاحب سنم جعوید شام احمد قریشی صاحب ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹا ہوتا ہے بارال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی اٹھ کورٹر یہ آنگر دو منٹ آپ کی توجہ درکار ہے سی ٹی ڈی اٹھ کورٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں ساڑھے نو بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے انیفارمیں نہیں پینے تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے ذرا توجہ درکار ہے آپ سب کی اگر کنڈی نشستوں پہ تشریف رکھیں انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے ساڑھے نو بجے یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بلڈنگ میں موجود رہے اور مجھے نیچے جاکے انہوں نے میرے آنگوں پہ کپڑا بان دیا کپڑا بان دے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی چھے سات منٹ کے بعد مجھے اتھارا اور اس کے بعد بندی ہوئی آنگوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گمانا شروع کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تنگا کہ میں نے پٹی کھولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا اور جس میں برا فروض تھا وہ کہ وہ مجھے پھر پٹی بان کے ایک ادری کہیں کسی گھر میں لے گئے وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی سلام آباد کے خلاف کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا نہ کوئی شواہد ہیں لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہے وہ شروع کریں اب وہ لفظ میں خود ہی عضاف کر لیتا ہوں میں نے میں نے کہا کہ یہ چکلہ شروع کریں اب آپ ان چیز کر رہے تو بتائی دیتا ہوں تو اس کے بعد وہاں چھار لوگ بیٹے تھے نکاپوش نکاپوش بیٹے تھے تو جب میں بیٹا تو ایک نکاپوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قط کا تا دی ای اپریشن اسلام آباد تو اس کو میں پیچان کیا کیونکہ نکاپ اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نکابے پینکے آپ بیٹھے ہیں تو اس نے نائنے میں ان کی پسٹل نکالی نائنے میں ان کی پسٹل نکال کے سائٹ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیلو کہ پولیس کی تیویل سے جب کوئی باغ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے میں نے کہا کیا بات کی ہے حضرت لیکن میں نے کہا ہم پٹان تو مصلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا تمہارا چینوٹ بھی معلوم ہے ملتنگ کا گھر بھی معلوم ہے اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مارکہ کے خاموش ہوتے ہیں خدا کی قسم ایسے خنخار بیڑیوں بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بول جاتے ہیں بارال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان آتا پائی ہونے کو آئی تو اس کے بعد پولیس والے آئے انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی رودہ ہے اور ڈائی گھنٹے مجھے بند رکا اس میں پنکہ نہیں تھا اور ڈائی گھنٹے کے بعد ساڑھے تین بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا یعنی یہ جو رات گدری ہے اور ساڑھے تین بجے رات کو نکالنے کے بعد اور پھر گاڑی میں پٹی بانک کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ تو جب پٹی گولی تو وہ وہی جگہ تھی سیا یہ سنٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے پھر انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈالا لاک اپ میں ڈال کے ایک چٹھائی بیچی ہوئی تھی اس میں میں جب سونے کیلئے گیا تو ساڑھے پانچ مجھے تھے اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں یعنی جب سے کریفتار ہوں وہ نین ہم نے نہیں دیکھی ہے کسور کوئی نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان تیری کی انصاف سے تعلق ہے خوش آمدید جناب سپیکر جناب سپیکر میں نے تقریب تو تقریباً ختم ہونے کو ہیں لیکن میں آپ کو دادیہ بغیر اپنی تقریب ختم نہیں کروں گا آپ نے انتہائی علی ذرفی کا مدہرہ کیا ہے اور اس عیوان کے ساتھ جو ہوا پارلیمان میں اس پہ تو اور باتیں کریں گے لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے پرڈکشن آرڈر ہمارا بھی جاری کیا آپ نے آجی امتیاز کا بھی جاری کیا آپ نے اس کی انکوائری بھی بٹائی آپ نے کل جو ہے ہمارا پوچھا ہماری لیتوام کا بندوبست کیا آج آپ نے ہماری تمام باتیں سنی تو لہذا اس عیوان میں پہلی دفعہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نفرتیں اس عیوان میں پندھ چکی ہیں اور جو اس عیوان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملنے کے عمروہ دار نہیں خواجہ عاصف صاحب سے میں ملاقات کیا ہوئی ڈنڈورے پیٹے گئے کہ میں کسی خواجہ عاصف صاحب سے نہیں شاید کسی اندوستان کی را کے سربراہ سے ملا ہوں اور یہاں عیوان کے اندر جتنی غالم گلوچ اور جو خصہ اور نفرت کا احضار ہوتا ہے اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا ہے ہمارے ورکر ایک دوسرے کو کانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں آج آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور آپ کی احترام اور آپ کی عزت ہمیشہ جو ہے میرے لیے اب میں اس کو کبھی بھولوں گا نہیں آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ آج یہ جو پارلمان کے ساتھ ہوا جو نکا پورشا ہے جو میرے ساتھ ہوا جو ماضی میں اس سائیڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو مریم بی بی کے ہوتل کا دروازہ تھوڑا کیا یا جو خواجہ صدر فی کو ذریل کیا گیا یا جو رانہ صنع اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا یا خواجہ عاصف کو دریفتار کیا گیا یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیا کر رہی تھی لیکن ایوان کمزور تھا لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور آج بھی جو وہ رائے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نہ کہ پوش اس ایوان میں گس آئے تو لہذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہماری سیاسی اختیام لافات اپنی جگہ لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ عرف آئے گا آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی یک جیٹی کا ایزار کیا میں پیپل پارٹی کو بھی خراجت اسیم پیش کرتا ہوں اور ایم پیو ایم نے بھی کیا جس جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پیلا رہا ہوں میں ان تمام پارٹیوں کو خراجت اسیم پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کا بھی جناب سپیکر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پمالیا یہ بنیادی انسانی حقوق پمال ہو رہے ہیں تقدس جادر چھڑتے باری کا یقین کریں کہ اب ہم سب کے زمین جو ہیں ان کو کھانپنا چاہیے جہاں زمین کھانپنا بند کر دیتے ہیں یا نئی کھانپنا ہے اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کھانپنا شروع ہو جاتی ہے اس ملک و قوم پہ رحم کریں میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے درنہ دیا ہوا ہے چار پانچ ایام سے درنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے آٹھ ہزار فوجی ہیں میرے حلقے میں دو سال قبل آئے پانچ سو ملیٹنز پچاس ملیٹنز تھے اور دو سالوں میں لگ بگ پچاس پولیس والے اور دس بارہ فوجی سجید ہوئے چار پانچ ملیٹنز بھی مارے گئے اس کے بعد اب گزشتہ پندرہ دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تاندار اور سیپائیوں کے گھر میں ملیٹنز کس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں تو ساری پولیس آگئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مربانی کر کے یہاں سے چلی جائے میں ایوان کے ذریعے یہ خواج عاصف صاحب تشریف فرما ہے مطالبہ کرتا ہوں ملیٹنز ہیں ایک مہینہ ہمیں دے دے یا ہم رہیں گے یا ملیٹنز رہیں گے آپ میرے پانی کر کے چلے جائیں